موسیقی 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 اوائل یا گھی جو بھی آپ نے ڈالنے آپ وہ ڈال لیں اور اس کو گرم ہونے دیں جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائیں تو اس میں پھر آپ نے پیاز ایٹ کرنے ہے جب اچھی طرح سے یہ گرم ہو ДжAY نا تو آپ نے اس میں پیاز ڈال دینے ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً جب تک یہ براون نہیں ہو جاتے آپ نے اس کو فرائے کرتے رہنا ہے پیاز ڈال دیں اور پانچ منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ نے تقریباً پانچ دس منٹ اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ اس میں ادرکلسن ہری میرس یہ ڈال لیں اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک آپ اور بھوننے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائیں تو پھر آپ نے اس میں اگری چیزیں اٹھ کرنیے اچھی طرح بھوننے کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ ہلکل کے براؤن ہو چکی ہیں تو آپ پھر اس میں ٹماٹو وہ ڈال لیں اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کرنیے اچھی طرح سے اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے پانی بھی ڈالنے یہ حلیم جو ہے یہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کی فرمائش پہ بنانے جا رہی ہوں یہ بہت اچھا اور مزیدار ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے میری ریسیبی کو ضرور لائک کرنے اور شیئر بھی کرنے میرے چینل کو ٹھیک ہے اب اس میں ٹماٹو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے پانچ منٹ تک آپ اس کو بھی فرائے کریں اچھی میرے پاس فریز ہوئے ہوئے تھے ٹماٹو تو پھر میں نے وہی ڈال دیں ٹھیک ہے نہیں تو اب اس کے جب یہ اچھی طرح سے ہو جائیں گے اوپر سے میں اس کا سلکہ اتار دوں گے اگر آپ نے دوسری طرح پیسٹ بنا کے ڈال لیں تو آپ اس کی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھون لیں اور بعد میں اس میں سارے مسالے ایڈ کر لیں لال مل چھل دی وغیرہ جو بھی تھا سب کچھ اس میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کا آئل الگ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا میری ریسیپی کو ضرور دیکھا کریں اور اب پلیس پھر ویڈیو دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے اس کو پانچ سے دس منٹ بھوننے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں دو تین منٹ اور بھونیں جب دیکھیں کہ اس سے آئل نکلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس میں چکن ڈال دا اس کو پانچ سے دس منٹ بھوننے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں جب آپ دیکھیں کہ پانی اچھی طرح سے خوشکر ہو گیا اور یہ آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئل لگے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور یہ دیکھیں آئل لکھ رہے ہیں اس طرح جب یہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اس میں چکن ڈ کر دیں اس کو بھی اچھی طرح سے کرنے سینئے کا لینے ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے چسٹ پیسٹے ہوتا ہے نا وہ لے لیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس پڑا ہوا تھا دوسرا چسٹ بھی تھا مکسی تھا تو پھر میں نے ڈال لیا پھر میں بعد میں اس میں سے ہڈیاں لیتا کر دیں ٹھیک ہے بعد میں اس میں ڈالے ڈال دیں چنے کی مصور کی مون کی جو بھی آپ نے ڈالے بھی گوئی ہوئی تھی وہ ساری اس میں ایڈ کر دیں ساری ڈالے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو بھی وہ ویڈ کی پیسٹ اور رائس کی پیسٹ بنائی تھی وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس میں ایڈ کرنے اچھی طرح سے یہ رائس کی پیسٹ ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے اگر تو رات کو ساری رات بھی گوئے ہو نا ڈالیں اور یہ گندوم اور چاول تو وہ اچھی طرح سے جلدی گل جاتا ہے تو میرا کوئی پروگرام نہیں تھا تو ایک دم سے حلیم کی تیاری کی ہے تو پھر میں نے اس لیے ان کی پیسٹ بنا لیے اور اس میں پانی آپ ایڈ کر دے جس میں یہ تمام ڈالیں نا ڈپ ہو جائے اچھی طرح سے اور پھر آپ نے ایک ککر کو بند کر دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس میرٹ تک آپ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں جب یہ ساری دالیں اچھی طرح سے ہو جائیں پک جائیں دیکھیں آپ کی یہ پک چکی ہے تو بلینڈر سے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کی پیسٹ بنا لیے اگر تو آپ کو مرچ کام لگتی ہے تو آپ اس میں اور مسالہ ایڈ کر سکتے لاسٹ پہ آپ کوئل کا تڑکہ لگا لیں اس میں آپ جو بھی مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں ایک سٹر آپ کو لگے کہ یہ ہے اس کیا تیکھا بند جو ہے وہ کام میں تو آپ کی رسط میں اور مسالہ ایڈ کر دینا اچھی طرح سے دیکھیں اس کو مکس کر لیں دال اچھی طرح سے ساری پیسٹ گل چکی اور ساری اچھی طرح سے پیسٹ بن گئی ہے اچھی طرح سے پیسٹ بن گئی ہے بلینڈر چلاتے رہیں تھوڑی دیر اب آپ ایک پین لے لیں اس میں آئل ڈال لیں یا گھیڈ ڈال لیں جو بھی آپ نے ڈیوز کرنا ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے جو گرم مسالہ کیا ہوا تھا جس میں جائفل جاواتری لانگ بڑی علائچی چھوٹی علائچی یہ ساری چیزیں تھی ان کو آپ نے پیسٹ لیں اچھی طرح سے اس کا پاورڈر بنا لیں جب وہ اس کا پاورڈر بن جائے تو اب آپ نے اس گھیمے اس کو ایڈ کر دینا اچھی طرح سے اس کا تڑکل گئیں گے یہ دیکھیں یہ مسالے جو میں نے پیسٹوں کی وہ پیس لیا تھا تو سارے میں نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پانچ منٹ تک پرائے کرتی ہوں ساتھ ہی اگر آپ کو مرچ کم لگے تو آپ اس میں لال مرچ اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لال مرچ نمک اور پیپر کا پاورڈر میں نے اس میں ڈال لیا تاکہ تھوڑا سا ریڈ کلر اس میں آ جائے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اور پانچ منٹ تک اس کو پکا لیں جب پانچ منٹ تک یہ اچھی طرح سے پک جائے آدھا کپ تقریبا آپ نے پانی ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے ٹھیک ہے جب پانچ منٹ تک یہ پک جائے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا جب یہ اچھی طرح سے پک جائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے دوسرے میں ایڈ کر دینا ہے جو آپ نے حلیم تیار کیا ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اوپر تری تری سی آجائے جس سے حلیم بہت اچھی لک دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو کیا کروں گی اس کو اٹھا کے میں جو ہے اپنا حلیم تیار کیا ہوا ہے اس میں میں اس کو ڈال دوں گا اچھی طرح سے پکنے کے بعد اس کو میں نے حلیم میں ڈال دیا ٹھیک ہے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آگیا اوپر کیونکہ اس میں جتنا بھی ہم آئل ڈال لیں تو حلیم میں کلر اتنا آئل نہیں نظر آتا نا اس لئے لاسٹ پہ ضرور اس کا لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ اوپر ادھرک باریک کٹنگ کر کے وہ آپ ڈال سکتے ہیں خشک دھنیا وہ ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا وہ ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے اوپر ہلکی سی ادھرک ڈال دیا اور اگر آپ نے پیاز لے کے اس کو فرائے کر کے وہ ڈالیں تو وہ زیادہ مزیدار بن جاتے ہیں اوپر میں نے اس کے ادھرک ڈال دیا اور میں اب اس کو سرپ کر دوں گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے سرپ کریں ٹھیک ہے میرے چینل کو دیکھئے گا شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو